پرسمنٹ آ رہی ہے یہی تکلیف ہے ان کو یہی وجہ ہے کہ ہمارا دشمن اب زیادہ ایکٹیو ہو گیا جب بھی پاکستان میں کو اچھا کام شروع ہوتا ہے اسی وقت دشمن قفتیں سامنے آ جاتی ہے کوئی نہ کوئی لوگوں کو اکسانے کی کوشش کرتے ہیں آپ کے سامنے کالا بھاگ ڈیم کیسے نے نہیں بننے دیا پاکستان میں ڈیم کیسے نے نہیں بننے دیئے اللہ نے تو ہمیں اتنا کوشش دے دیا ہم نے کیا کیا ہے ہمارے پاس کتنے ڈیم موجود ہیں آج اگر ہمارے پاس نیا سسٹم ہم لا رہے ہیں اس ادارے کے تھو نیا سسٹم آ رہے ہیں پانی کا ایٹی پرسنٹ ہم پانی اپنا سیف کریں گے اسے میں ریکویسٹ کروں گا اسلامباد والے تمام اپنے صافی بھائیوں کو کہ ایک دفعہ پیرو والا آ کے ویزر تو کریں کہ وہاں صورت حل کے آئے ایٹی پرسنٹ پانی ہم بچا سکتے ہیں ہمارے سب سے اچھا پھر ہم کاشکار جو فصلیں کاش کرتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم نے کون سی فصل کاش کرنی ہے انہوں نے چاول لگایا میں نے بھی چاول لگا لیا انہوں نے گناہ لگایا میں نے بھی گناہ اب ہم ایک سسٹم کی طرف جائے گے کہ پاکستان کو کس چیز کی ضرورت ہے ہم کس چیز سے ذرہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں کس چیز سے پاکستان ذرہ مبادلہ کما سکتا ہے پاکستان سے جو فصل پیدا ہوگی یا آپ کھائیں گے اگر ایکسپورٹ ہوگی تو ڈالر آئیں گے ملک آگے جائے گا ملک کی معیشت بہتر ہوگی دیکھنا پاکستان کی معیشت کا دار و مدار ذرات پر ہے ذرات بہتر ہوگی تو معیشت بہتر ہوگی جب معیشت بہتر ہوگی تو خود پر خود امن و مان بہتر ہوگا لیکن ہم نے آپ یقین کر لیں میں اپنے جذبات کا لفظوں میں احترک نہیں بتا سکتا جب میں نے کچھ لوگوں کی گفتگو سنی ہے مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہے کہ اگر آج ذرات کے لیے کچھ کیا جا رہا ہے انہوں نے آکے یہ بات نہیں کی کہ قصور سے لے کے اکارہ پاک پتن بھاون لگر کتنے دہار ڈوب گئے ہیں کاشکاروں کا کیا نقصان ہوا ہے کسی نیا کے بات نہیں کیا حکومت سے مطالبہ کیا کہ خدا کے لیے ان کو کمپسیٹ کیا جائے وہ بھی انسان ہے وہ بھی پاکستانی ہے بلکہ میں آپ کے فورم سے مطالبہ کرتا ہوں حکومت وقت سے انہوں نے آکے نہیں کہا کہ غریب کاشکار نے جس نے ڈیڑھ سے دو لاکھ اکڑ پہ خرچ کیا تھا مکی کے اکڑ پہ اگر جب اس کی ہارویسٹنگ شروع ہوئی تو ریٹ تھا چار ہزار جب اس نے ہارویسٹنگ کر لی تو ریٹ آ گیا اٹھانہ سو دو ہزار روپے کے اوپر ہمارا کپاس کا ریٹ جو تیہ تھا پچاسی سو روپے حکومت نے سپورٹ پرائس تیہ کی جب ہم نے چنائی کی تو ساتزار روپے ریٹ آ گیا کبھی اس پہ بات نہیں ہوئی کہ کاشکار کا کہاں اکسان ہو رہا ہے دنیا میں کاشکار کے لیے جو سپورٹ پرائس تیہ ہوتی ہے ہنڈڈ پرسنٹ انچور کیا جاتا اس کو ملتی ہے اگر آج یہ سب ادارے مل کے پورا پاکستان مل کے میں سمجھتا ہوں پوری قوم کو مل کے اس کام میں شامل ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنی پیداوار بڑھائیں ہم خود کفیل ہوں فوڈ شکورٹی میں ہم اپنے لوگوں کو گندم کی لائنوں میں لگیں آٹے کی لائنوں میں ہماری خواتین وہ ہماری بہنیں ہیں اب مجھے ایک چیز بتائیں کہ جو کراچی کی ایک خاتون جس کی پیچھے پانچ بیٹیاں تھی وہ ان کے لیے آٹا لینے کے لیے گئی فوت ہو گئی گھر میں کفن کے پیسے نہیں تھے کیا اس کی بیٹیوں کے جذبات کا کو میں لفظوں میں یہاں بیٹھ کے اہتہ کر سکتا ہوں ہم میں بتا سکتا ہوں کہ ان کے کیا حالات ہوں گے آپ یقین کر لیں جب ٹی وی پہ خبر چلی تو اس وقت جن جن گھروں کو میں جانتا ہوں اس رات کا انہوں نے کھانا نہیں کھایا ہم مسلمان ہیں ہم انسان بھی ہیں ہم ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے ہم ایسی تکلیف پر دوسروں کو نہیں دیکھ سکتے تو ہمیں چاہیے آج وقت ہے اللہ نے ہمیں وقت دے دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام تمام مراد دی ہیں اتنی میرے پاس عراق سے دوست آئے ان کے کیا لفظ ہے سوری ترکی سے کہ جی آپ تو خوش قسمت ہے کہ کراچی سے چلیں پشاور تک اوہ میدانی رقبہ آپ پر پاس ہے ہمارے پاس تو فٹو میں آئے لیکن ہم بدقسمت ہیں کہ ہم نے اس پہ کام نہیں کیا پاکستان اور ایک ہی چیز پاکستان ڈیفالٹ ہو گیا ڈیفالٹ ہو گیا ڈیفالٹ ہو گیا نہ امیدی پھیلا دی گئی پاکستان میں پاکستان نہ ڈیفالٹ ہونے کے لیے بنا اور نہ کبھی ڈیفالٹ ہو گا انشاءاللہ انشاءاللہ ہم سب ملکے آپ لوگوں کے سب کے تعاون سے ہم زرادت میں کام کرے گے اور زرادت ریزلٹ کتنے عرصے میں دیتی ہے پانچ سے چھ ماہ میں دنیا میں کوئی ایسا کاروبار نہیں ہے اور میں پھر آخر میں ان ملک دشمن قفتوں کو کنڈیمٹ کرتا ہوں ان کی قفت کو اور میں یہ واضح ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ اب اگر انہوں نے کوئی بکواس کی تو ان کی صدی جنگ کسانوں کے ساتھ ہوگی کہ اگر ہمارے لیے